تراویی ہوگی آخر تک نمبر دو آقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو عدہ کرنی ہے نمبر تین سنت موقعہ اور نمبر چار بیس رکت تراوی ہے اس پہ مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے تراوی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تراوی سنت موقعہ ہے بیس رکت ہے رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوگی ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقعہ ہوتی صبح کی نماز کی کتنی رکھاتے ہیں بات یہ دو اور میں خوش ہو کے چار پڑھ دوں اور کوئی سمجھدار آدمی مجھے ٹوکے اور سمجھائے کہ جناب چار اقاد نہ پڑھیں اور میں آگے سے لڑکے کہوں جی ہے تو قرآن میں نے کون سی گالیاں نکالی ہیں میں نے کی تو عبادت ہے میں نے کیا تو اللہ کا ذکر ہے میں نے پڑھی تو سورہ الحمد ہے میں نے پڑھی تو سورہ کل ہوگا اللہ ہے میں نے پڑھا تو سبحان ربی علیہ عالی و بحمدہی سبحان ربی العظیم و بحمدہی اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں جواب آئے گا خاموش اللہ نے حکم دیا ہے دو رکعات پڑھ تو نے اپنی مرضی سے چار رکعات پڑھی ہیں دو رکعات پڑھنا اطاعت ہے چار رکعات پڑھنا بغاوت ہے آل محمد آپ کو سلام امام زمانہ آپ کو عباد شاہد اب جس نے دو پڑھی اس نے اطاعت کی جس نے چار پڑھی اس نے بغاوت کی میری طرف سے بے شک کوئی چالیس رکعات ترابیہ پڑھے مجھے کوئی اطراز نہیں اللہ کرے سو رکعات ترابیہ پڑھے مجھے کیوں اطراز ہے جو بندہ کرے لیکن یہ یہ بہی معنی نہیں چلے گی جی پڑھتے تو قرآن ہیں جب اللہ نے فرمائی نہیں قرآن میں آئی نہیں محمد نے پڑھائی نہیں تیری زید کا نام تو دین نہیں سب سے پہلے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شیطان نے کی تھی اس نے کہا یہ آدم والا ایک سجدہ معاف کر دیں میں تجھے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا آباد قدرت خاموش نالائک عبادت وہ نہیں جو تیری مردی ہو عبادت وہ ہے جو میری مردی ہو عبادت تیری مردی کا نام نہیں عبادت میری مردی کا نام اور اگلا فکرہ اگر میں سمجھا سکا اور آپ نے اسے یاد رکھ لیا تو ساری زندگی آپ کو عبادت کا ایک عجیب لطفہ ہے خدا نے فرمایا کہ ایک کمبخت شیطان میں مہتاج عبادت نہیں ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد آپ کو آباد و شاہد رکھے آپ ایک بڑا عظیم فکرہ آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا فما من مہتاج عبادت نہیں ہوں ملائق عبادت ہوں پاکستان موسیقا 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 موسیقا